مشفق و مخلص و مہربان لکھ دیا نعمتوں کا مکمل جہاں لکھ دیا نعمتوں کا مکمل جہاں لکھ دیا مجھ سے پوچھا گیا پیار کیا چیز ہے مجھ سے پوچھا گیا پیار کیا چیز ہے میں نے کاغذ پہ بس لفظ مالک دیا جہاں جہاں سے نہیں بس یہی سے اٹھوں گا جہاں جہاں سے نہیں بس یہی سے اٹھوں گا اسی زمین اسی گل ستا سے اٹھوں گا جہاں تہاں سے نہیں بس یہی سے اٹھوں گا اسی زمین اسی گل ستا سے اٹھوں گا بروز حشر بروز حشر اٹھائے گا جب خدا سب کو بروز حشر اٹھائے گا جب خدا سب کو ہمیں فقر کے ہندوستان سے اٹھوں گا مجھے فقر کے ہندوستان سے اٹھوں گا یہ فقر ہونا چاہیے یہ حالات حاضرہ کا شعر ہے اور ہندوستان ایک بہت خوبصورت شہر ایک خوبصورت ملک ہے جس کے اندر ہندو مسلم سکھ حسائی بردشت پارسی جین تمام طبقے کے لوگ بستے ہیں اور اسی ہندوستان کے جو دوسرا خوبصورت طبقہ ہے وہ ہے مسلم ہم کو تمام مذہبوں ملت اور تمام مسلکوں سے اٹھ کر کے جو شیر پڑھا گیا ایک فلیٹ فارم پہ آنا چاہیے اور تمام ہندو مسلم مل کر کے ایک ہندوستان کو مزید خوبصورت بنانے کی فکر کرنی چاہیے اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے آگے بڑھانا چاہیے یہ اچھے اچھے شیر اور یہ بہترین مقرر یہ کون ہیں یہ انہی ماں کے بچے ہیں جو ماں آج ہمارے اور آپ کے گھروں میں بچوں کی پرورش کر رہی ہیں آپ بھی وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بھی بنائیں گے عالم دین بھی بنائیں گے اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اثری تعلیم کا بھی خیال لکھیں گے ان کو آپ آئی ایس بنائیے آئی پی ایس بنائیے ڈاکٹر بنائیے تمام آلہ عہدوں پر فائز کرائیے ایسی ان کو تعلیم دلائیے اللہ ہماری قوم کو صحیح سمجھ اتا فرمائے اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم دینے اور دلانے کی توفیق اتا فرمائے میرے بھائیوں تعلیم کا دامن چھوڑا جس قوم نے وہ قوم زنیل خوار اور رسوا ہوئی ہے ایک بڑے بزرگ کا واقعہ سنا کر کے پھر اگلے شاعر کو آپ کے سامنے روبرو کرتا ہے واقعہ نے ایک چھوٹی سی بات ہے ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن بہت بڑا جملہ ہے کہا گیا ہے یہ کہ لوگ مر جاتے ہیں لیکن مرنے کی بعد بھی زندہ رہتے ہیں کچھ لوگ مر جاتے ہیں مرنے کے بعد زندہ رہتے ہیں کچھ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں کچھ اچھائی کے ساتھ زندہ رہتے ہیں اور کچھ لوگ برائی کے ساتھ اور کچھ ایسے دفن ہوتے ہیں اسے دفن ہوتے کی ان کا قصہ ہی ختم ہو جاتا ہے تو آپ ایسے بنو کی اچھائی کے ساتھ خیر کے ساتھ آپ کا اور آپ کے بچوں کا نام لیا جائے وقت کی تنگدامنی اجازت نہیں دیتی اس چیز کی آئیے میں بارگاہ رسالتِ ماب صلی اللہ بہت خوبصورت آپ لوگ ہیں بہت اچھی طریقے سے سن رہے ہیں اور پورا پرگرام دوستو یقین جانی ہے آپ لوگوں نے بنا دیا ہے اور آپ میری طرف سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ آخیر تک اٹھ کے جائیے گا نہیں چونکہ آج کی جو آپ کی اس پرگرام کا مقرر ہے وہ کوئی ایسی ویسی شخصیت نہیں ہے وہ عظیم الشان شخصیت ہیں بہت عظیم شخصیت کے مالی جناب مفتی محمد سلمان صاحب کئی زیلوں کا سفر کر کے وہ آپ کے گرام مبارک پور میں تشریف لائیں ان کا استقبال بھی آپ کو کرنا ہے آئیے میں جناب شاعرِ اسلام جناب محمد تعلیم شاہ عالی پوری سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسالتِ ماب صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیع نات پیش فرمائیں میں صدرِ محترم کی جناب قاری زفیر الدین صاحب کی جاجت چاہتے ہوئے ناتِ پاک کا ایک مطلع اور ایک شیر سے اپنے سری سفر کا آغاز کرتا ہوں زیادہ وقت نہیں لوں گا انشاءاللہ بہت ہی کم وقت میں اپنا کام نکٹا دوں گا کیونکہ وقت کی تھوڑی قلت ہے میں ناتِ پاک کا ایک مطلع پڑھتا ہوں اگر اچھا لگے تو آپ کی دعائیں چاہوں گا مطلع پڑھتا ہوں بطور خواہش آزا کریں مائیک اپریٹر صاحب تھوڑا سا ٹریبل بڑھا دیجئے مطلع پڑھتا ہوں سنے گا کیا کہنے مدینے سے اب لوگ تھوڑا سا بیدار ہو جی ایک بار پورا مجمع مچل کے بول دے سبحان اللہ پڑھتا ہوں سنے گا کی مدینے سے بڑھے کر مدینے سے بڑھے کر خدا کی قسم دو مدینے سے بڑھے کر خدا کی قسم دو جہاں میں نہیں ہے جگہ کوئی آروں مدینے سے بڑھے کر خدا کی قسم دو جہاں میں نہیں ہے جگہ کوئی آروں مدینے سے بڑھے کر خدا کی قسم دو جہاں میں نہیں ہے جگہ کوئی آروں ہوں بیمار طے با چلو لے کے طے با وہی پر ملے گی دوا کوئی آروں ہوں بیمار طے با چلو لے کے طے با وہی پر ملے گی دوا کوئی آروں کیا کہنے بھر اور خدا مجھ کو بھی اتن نتوفیق دے دے خدا مجھ کو بھی اتن نتوفیق دے دے میری آنکھیں بھی دے خدا مجھ کو بھی اتن نتوفیق دے دے میری آنکھیں بھی دے خدا مجھ کو بھی اتن نتوفیق دے دے میری آنکھیں بھی دے کہ روزہ نبی کا تمنا ہے دل میں کی جا کر کروں میں تمنا ہے دل میں کی جا کر کروں میں مدینے میں سجدہ ادا کوئی آروں تمنا ہے دل میں کی جا کر کروں میں مدینے میں سجدہ ادا کوئی آروں بہت شکریہ حضرات دوستوں ہر دور میں باطل طاقتوں نے اسلام کو مٹانے کی کوششیں کی ہیں قرآن کو مٹانے کی کوششیں کی ہیں میں ایک مطلع ایک شعر پڑھتا ہوں بطر اخواہ اگر حق کے لئے قربان اگر حق کے لئے قربان سر ہوتے تو کیا ہوتا ہوتا اگر حق کے لئے قربان سر ہوتے تو کیا ہوتا صحابہ کی صحابہ کی صحابہ کی ترہ ہم بھی ندر ہوتے تو کیا ہوتا صحابہ کی ترہ ہم بھی ندر ہوتے تو کیا ہوتا اور بہت کرتے ہیں اب ظالم یہاں اسلام کی توہین بہت کرتے ہیں اب ظالم یہاں اسلام کی توہین اگر اس دور میں حضرت عمر ہوتے تو کیا ہوتا اگر اس دور میں حضرت عمر ہوتے تو کیا ہوتا بہت شکریہ حضرات آپ کی محبتوں کا آئیے ناتے پاک کا مطلعہ اور چند شعر پڑھ کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں ناتے پاک کا مطلعہ آپ کے خوبصورت سماتوں کے حوالے قاری پروی جزدانی صاحب دیکھئے گا کہ منوور ہو گئی وہ بھی منوور ہو گئی وہ بھی جو تھی بے کار کی آنکھیں منوور ہو گئی وہ بھی جو تھی بے کار کی آنکھیں منوور ہو گئی وہ بھی جو تھی بے کار کی آنکھیں منوور ہو گئی وہ بھی جو تھی بے کار کی آنکھیں ہوئی جب ملتفت ان پر ہوئی جب ملتفت ان پر میرے سرکار کی آنکھیں ہوئی جب ملتفت ان پر میرے سرکار کی آنکھیں منوور ہو گئی وہ بھی جو تھی بے کار کی آنکھیں ہوئی جب ملتفت ان پر میرے سرکار کی آنکھیں ہوئی جب ملتفت ان پر میرے سرکار کی آنکھیں اور شیر پڑھتا ہوں دیکھیں غزات کی خدا کے واسطے ان کو خدا کے واسطے ان کو زیارت کا شرف بخشیں خدا کے واسطے ان کو زیارت کا شرف بخشیں خدا کے واسطے ان کو زیارت کا شرف بخشیں خدا کے واسطے ان کو زیارت کا شرف بخشیں بہت بے چین ہیں اس پا بہت بے چین ہیں اس پا لی بے دیدار کی آنکھیں بہت بے چین ہیں اس پا لی بے دیدار کی آنکھیں ہوئی جب ملتفت ان پر میرے سرکار کی آنکھیں اچھا لگ رہا نا اب لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے اگر اچھا لگ رہا تو ایک بار مچھل کے بول دے سبحان اللہ ایک شیر بہت ہی پیارا آپ کی خوبصورت سماتوں کے والے سنیے گا کی عدب کے ساتھ سہنے مس جد نبوی میں آ آ کے عدب کے ساتھ سہنے مس جد نبوی میں آ آ آ کے عدب کے ساتھ سہنے مس جد نبوی میں آ آ آ کے عدب کے ساتھ سہنے مس جد نبوی میں آ آ آ کے ہوایں چومتی ہیں احمد مختار کی آ آ کے ہوایں چومتی ہیں احمد مختار کی آ آ کے ہوئی جب مل تفت ان پر میرے سرکار کی آ آ کے اور بہت ہی پیارا شیر دیکھئے گا نظر صاحب کہ شہادت تھی کچھ اس درجہ شہادت تھی کچھ اس درجہ عزیت ناک حمزہ کے شہادت تھی کچھ اس درجہ عزیت ناک حمزہ کے شہادت تھی کچھ اس درجہ عزیت ناک حمزہ کے شہادت تھی کچھ اس درجہ عزیت ناک حمزہ کے کہ پورے نم ہو گئی اللہ حق دلدار کی آنکھیں کہ پورے نم ہو گئی اللہ حق دلدار کی آنکھیں اور ایک شہر اور سن لہزار کہ ارادہ ترک کر کے آ گئے دامان رحمت میں ارادہ ترک کر کے آ گئے دامان رحمت میں ارادہ ترک کر کے آ گئے دامان رحمت میں ارادہ ترک کر کے آ گئے دامان رحمت میں امر نے دے کھلی جب ہاں امر نے دے کھلی جب سعید ابرار کی آنکھیں امر نے دے کھلی جب سعید ابرار کی آنکھیں ہو بھی جب ملتا فیت ان پر میرے سرکار کی آنکھیں اور اس ناتے باک آخری شہر پڑھ کے میں اپنی جگہیں لیتا ہوں شہر سننے ذرات کہ جو دشمن پر نظر ڈالیں جو دشمن پر نظر ڈالیں تو تھر تھر کام پونے لگ جائے جو دشمن پر نظر ڈالیں جو دشمن پر نظر ڈالیں تو تھر تھر کام پونے لگ جائے جو دشمن پر نظر ڈالیں تو تھر تھر کام پونے لگ جائے جو دشمن پر نظر ڈالیں جو دشمن پر نظر ڈالیں تو تھر تھر کام پونے لگ جائے بفضلِ رب ہے ایسی ہاں بفضلِ رب ہے ایسی ہاں تر کر رار کی آنکھیں بفضلِ رب ہے ایسی ہاں تر کر رار کی آنکھیں انہوں ورہاں کئی باب جتی بے تار کی آنکھیں ہو بھی جب ملتفت ان پر میرے سرکار کی آنکھیں بہت شکریہ